بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بشرتی کا آپ کی خدمت میں حاضر ہے الحمدللہ الحمدللہ نئے سفر پہ جانے لگے ہیں نیا ٹوگر شروع ہونے والا ہے ابو جی اللہ حافظ اللہ حافظ تیاری جو ہے وہ ہو چکی ہے یہ مدسر بھائی کے گلاوز تھے اور یہ میرے والے تھے یہ میں پہن کے گیا تھا مدسر بھائی اور مکرم بھائی بھی ساتھ جا رہے ہیں زین بھائی نہیں جا رہے ہیں بسم اللہ بھائی مبشر نے پہلے ٹیل بوکس نہیں لگایا تھا آپ لگا 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 تو آج بھائی مبشر کو ٹیل بوکس لگا دیا گیا ہے الحمدللہ جی بسم اللہ بسم اللہ مدسر بھائی کی بھائی کی بھی تیار ہے جی بلکل ریڈی ہاں جی مدسر بھائی تیار ہے نہیں بھائی نہیں آئے نہیں والیکم والسلام آجائیں پھر دونوں بھائی آ چکے ہیں کوئی پروگرام نہیں تھا میرا اکیلے جانے کا پروگرام تھا تو ان کی مہربانی ہے جناب انہوں نے ٹائم نکال ہے الحمدللہ جی سفر کا آغاز کریں گے الحمدللہ جی سیالکورٹ سے نکل آئے ہم الحمدللہ ابھی دن ہے اندھیرہ نہیں ہوا ہے جانا ہے میاں والی تو کوشش کریں گے جتنا بھی زیادہ سفر ہو سکے وہ کر لیں جو تھوڑا بہت رہ جائے وہ صبح کریں گے وہاں پہ خان صاحب ہیں ایک جو شہد نکالتے ہیں تو ان کے پاس جانا ہے اور دھیر سارا شہد جو ہے وہاں پہ نکالنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ لیفٹ سائیڈ یہ والا لاہور سیالکورٹ موٹر وے ہے اس طرف سمڑے آل سمڑے آل یہاں سے نزدیک ہی ہے اور پھر اس طرف جو ہے وہ ائرپورٹ ہے سیالکورٹ والی جو ائرپورٹ ہے اور سیالکورٹ کا جو ڈرائی پورٹ ہے وہ بھی سمڑے آل میں ہے اور یہاں سے ایک دو کلومیٹر پیچھے جو ہے وہ فارورڈ سپورٹ ہے جس کا فوٹ بول جو ہے وہ ورڈ کپ میں کھیلا جاتا ہے یہاں سے ائرپورٹ جو ہے وہ سات کلومیٹر اور دسکا موڑ جو ہے وہ چار کلومیٹر ہے وزیر آباد پچیس کلومیٹر ہے الحمدللہ ائرپورٹ جو ہے یہ کافی بڑی سہولت ہے یہ جی نہر آگئی ہے نہر کا پول گزرتے ہی رائٹ سائیڈ کو جو روڈ نکلتا ہے وہ ائرپورٹ چلا جاتا ہے اور سیتا جو ہے وہ سمڑے آل ہے الحمدللہ دسکا روڈ ہو یا سمڑے آل روڈ ہو دونوں روڈز پہ جو ہے وہ انڈیسٹری ہے کافی زیادہ جن میں کھیلوں کا سمان بنتا ہے پھر سرجیکل انسٹرومنٹس جو ہیں وہ بنتے ہیں لیدر گارمنٹس ہے پازری کی بہت ساری کمپنیز ہیں الحمدللہ اور اس طرف جو ہے یہ ڈرائی پورٹ ہے سیالکوٹ کا سیالکوٹ کا جو ڈرائی پورٹ اور ائرپورٹ ہے دونوں جو ہے وہ یہاں کی بزنس کمیونٹی نے خود بنائے ہیں اپنی مدد آپ کے دہت یہ ہے جی پیارا سا چھوٹا سا شہر سمڑے آل ٹرافک جائے لگا ہوا ہے الحمدللہ جی وزیر آباد پہنچ چکے ہیں بڑا پیارا شہر ہے اور یہاں پہ جو ہے سرجیکل کا بھی سمان بنتا ہے اس کے علاوہ چمچ جو ہیں وہ پورا سیٹ جو ہے وہ بھی بنتا ہے چھوٹیاں چاکو سب سے زیادہ یہ شہر جو ہے چھوٹیاں اور چاکو کی وجہ سے مشہور ہے برطابے بنتے ہیں اب الحمدللہ ہم لوگ گجرات پہنچنے والے ہیں یہاں سے روڈ جو ہے وہ بدلنا تھا لیکن فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ہم لوگ چکوال کی طرف سے نکلیں گے یہاں سے سرگودہ کی طرف جانا تھا لیکن وہ جو ہے ٹائم زیادہ لگنا تھا اب ہم لوگ جائیں گے جہلم سے چکوال کی طرف یہ جی سرگودہ ہے اس طرف منڈی بہاودین اور راولپنڈی راولپنڈی کے لیے ہم سیدھا جائیں گے اور سرگودہ لاف سائٹ کو ہو جانا تھا اب ہم جہلم سے چکوال کی طرف جائیں گے الحمدللہ جہلم والے پل پہ پہنچ چکے ہیں ہم اور سفر جو ہے وہ تقریباً ایک سو دس سے پندرہ کلومیٹر جو ہے وہ رہ گیا ہے فول کرنیا سونے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جہلم سے ہی ہم ٹرن ہو جائیں گے لیکن سہاوہ کے پاس جا کے ہم چکوال کی طرف نکلیں گے پچی سو کا پٹرول پڑا ہے پیسے پپو دے گا پیسے پپو دے گا پچی سو ہے پچی سو بنا ہے پپو الحمدللہ الحمدللہ ہم لوگ جہلم پہنچ چکے ہیں اور یہ جو جیکٹ ہے میں نے وہ رین سوٹ والی جو ہے وہ پہن لی ہوئی ہے اور دھول مٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پڑ گئی ہے بھوک لگی ہوئی تھی ہم لوگ سبزی یا دال کھانا چاہتے تھے ایک ریسٹورنٹ پہ گئے ہیں انہوں نے معذرت کر لیا انہوں نے کہا سبزی دال نہیں ہے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ باہر سے گوشت نہ کھایا جائے ایک اور ریسٹورنٹ پہ ابھی رکے ہیں یہاں سے دال بھی مل گئی ہے اور سبزی نہیں ہے چنے کی دال آلو گوپی اور روٹی چکوال اس طرف ہے اب اور جہلم کے بعد دینہ گزرا ہے پھر یہ سہاوے ہم تقریبا پہنچ گئے ہیں اور یہاں سے اب ہم ٹرن لیں گے تو پھر تقریبا ہمارا سکسٹی ایٹ کلومیٹر جو ہے وہ رہ جائے گا مدسر بھائی کتنا رہ گیا ہے سکسٹی ایٹ ہی ہے ایک گھنٹے میں ہم چکوال پہنچ جائیں گے اب الحمدللہ روڈ اچھا ہوگا تو اسی لیے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے تو چکوالا ہے روڈ پہ ٹرافک کم ہوگی چونکہ یہ نیشنل ہائیوے ہے مین روڈا تو یہاں پہ ابھی ٹرافک ہے اور رات کو ویسے بھی بڑے بڑے ٹرالے جو ہیں وہ گزرتے ہیں ان کا رش بھی ہوتا ہے تو اب جی یہ ہم یہاں سے ٹرن لیں گے یہ جائیں گے جی اب چکوال یہ جی ہم چکوال روڈ پہ آگئے الحمدللہ اور چکوال روڈ پہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف ہم ہی ہے ابھی تک یہ جی بورڈ لگا ہوا ہے پیر پیر پھلائی اٹھارہ کلومیٹر ہے اور یہ پیر پھلائی مدسر بھائی ہماری طرف بھی ہے جی تو پیر پھلائی ہماری طرف بھی ہے اور سکسٹی سکس کلومیٹر جو ہے وہ چکوال ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آج رات جو ہے چکوال رکیں گے اور صبح پھر چکوال سے نکلیں گے اور پہلے بھی ہم دو دفعہ جو ہے وہ چکوال آ چکے ہیں ایک دفعہ اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہو پہلوان ریوڑی وہ بنتی ہوئی دکھائی ہوئی ہے اور دوسری دفعہ ہم لوگ آئے تھے میں اور زین بھائی پہلی دفعہ میں مکرم بھائی زین بھائی آئے تھے دوسری دفعہ میں اور زین بھائی صرف آئے تھے مونگ پھلی جو ہے وہ بھی چکوال کے ایریے میں ہوتی ہے اور مونگ پھلی کی ہارویسٹنگ جو ہے وہ دکھائی تھی تو ابھی جو ہے ہم میاں والی جا رہے ہیں تو چکوال سے ہوتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ایک گھنٹے میں ہم چکوال ہوں گے تو چکوال جا کے ملاقات ہوتی ہے الحمدللہ جی تربوز مل گئے چکوال پہنچے ہیں تو تربوز جو ہے وہ مل چکا ہے بھائی جان اسلام علیکم وڈا کوئی تربوز انہوں ٹکیل آ کے دے ہو کس طرح جی ہے تربوز کس طرح ہے دوسر پہ کھلو بڑے والا ایک دیں اور اس کو جو ہم لیں گے تو وہ پکا ہوا ہونا چاہیے کہ نہیں اندر سے لار ہوگا میں نے ٹکیل لگا جائے ہیں لیکن اندر سے آپ کا خراب ہو جائے گا پانی گر جائے گا اس کا سارا جو چیز آپ کھانی ہیں وہ نہیں ملے گی پھر آپ کو وہ پھر آپ جیسے وہ کہہ کہہ نہیں پھر کٹ کے نہیں کھائیں گے کٹ کے تو کھائیں گے ابھی کھانا ہے تو پھر تمہیں کٹ دے تو ابھی کھائیں گے نا کٹ لگا دے نا میں بیٹ میں سارا کٹ دیتا ہوا کتنے کلو ہوئے ہیں یہ سوہ تین کلو ساڑھے چھے سوکر یہ جی چھوٹا سا تربوز ساڑھے چھے سوکر یہ ایرانی ہے ایرانی ہے بھائی جان یہ لیں گے الحمدللہ جی رات کو کمرے میں آگئے تھے تربوز جو لیا تھا وہ قراب نکلا فجر کی نماز کے بعد جوان جو ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں تربوز دیکھنے میں تو ٹھیک لگ رہا تھا پر اس میں سے سمیل آ رہی تھی بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی جب تربوز ملا تھا اس سے زیادہ دکھ ہوا جب تربوز جو ہے وہ خراب نکلا پر کیا کر سکتے ہیں قسمت میں نہیں تھا الحمدللہ جی باہر نکل آئے ہیں یہ کسی پرندے نے بھی پوٹی کر دیا ادھر جمبو جو ہے اکثر سٹارڈ ہونے میں پرابلم کرتی ہے دیکھ لیتے ہیں آج بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جی ہو گئی ہے سٹارڈ الحمدللہ جی چکوال شہر بڑا ہی پیارا ہے اور ہر چیز جو ہے وہ پرپر منج ہوئی ہے تو یہاں پر ناشتہ کریں گے ناشتے میں ہم نے آملیٹ اور ایک فرائی جو ہے وہ منگایا تھا تو نہ تو پتا چال رہا ہے آملیٹ کون سا ہے اور ساتھ میں چنے اور روٹی چاول مکرم بھائی نہیں مل سکے ناشتہ کرتے ہیں اور سفر جو ہے وہ جاری رکھیں الحمدللہ الحمدللہ ناشتہ جو ہے وہ کر لیا ہے اور یہ دوائی ہے جی جو ہیئر ٹرانس پلانٹ کروایا تھا اس کے بعد کھانی پڑتی ہے کچھ دیر کے لیے الحمدللہ جی چکوال شہر سے ہم لوگ نکل آئے ہیں اور جیسے ہی آپ شہر سے نکلیں گے تو ان دنوں میں جو فصل کاشت ہوئی ہے ایک تو وہ گندم کی فصل ہے اور دوسری فصل جو ہے وہ ہے چنے کی چنہ اس طرف کافی زیادہ جو ہے وہ ہوتا ہے اور زمین یہاں پہ ہموار نہیں ہے چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں آپ کہہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ منگفلی کے لیے یہ فیمس ہے ایریا اور یہاں پہ منگفلی کی کاشت جو ہے وہ کافی زیادہ کی جاتی ہے اور جو منگفلی کی ہار ویسٹنگ کی ویڈیو ہے وہ بھی ہم نے چکوال میں ہی بنائی تھی الحمدللہ اب آپ دیکھیں کہ ہم بالکل ڈاؤن چلے جائیں گے ہموار نہیں ہے علاقہ جو ہے پر علاقہ بہت خوبصورت ہے عبادی کم ہے ہماری طرف جو ہے وہ شہر ایک دوسرے سے اٹیچ ہیں یہاں پہ ایسا نہیں ہے شہروں کا اور دہات کا جو ہے وہ ایک دوسرے سے کافی فاصلہ ہے سامنے جو ہے لیفٹ سائیڈ پہ بھیڑے ہیں اور انسٹرکشنز جو لکھی ہوئی ہیں روڈ کے دونوں طرف وہ بڑی کلیر ہیں کوئی بھی چیز آتی ہے جیسے پیٹرول پامپ آنا ہوتا ہے تو پہلے سے وہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ جی اتنے ہی دور جو ہے وہ پیٹرول پامپ ہے اور یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر چیز جو ہے وہ روڈ پہ منشن ہے مسجد آ رہی ہے کوئی گاؤں آ رہا ہے وہ ہر چیز ہر چیز منشن ہے جو ریسٹورنٹس اور دکانے جو ہیں وہ ہٹا کے بنائی گئی ہیں روڈ سے روڈ کے اوپر نہیں ہے جس طرح ہماری طرف ہیں تو ہر طرف جگہ جو ہے وہ کافی زیادہ چھوڑی ہوئی ہے جیسا کہ ابھی یہ دکان دیکھیں تو کافی جگہ چھوڑ کے پھر پیچھے وہ دکان بنائی گئی ہے اسی طرح جتنے بھی کاروبار ہیں وہ روڈ سے کافی زیادہ جگہ چھوڑ کے اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں بنائی گئی ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہیں پہ بھی ہمیں ایون شہر میں بھی جو ہے وہ ٹرافک اتنی زیادہ نہیں ملی صبح بھی اور شام کو بھی ابھی ہم تلہ گنگ کی طرف جا رہے ہیں اور تلہ گنگ سے ہوتے ہوئے ہم جائیں گے میاں والی بیل ہے اور حل چلا رہے ہیں یہ جو مجسمہ بنایا ہوئا ہے روڈ جو ہے وہ انڈر کنسٹریکشن ہے تو اس وجہ سے دھول مٹی جو ہے وہ بھی کافی زیادہ اڑ رہی ہے تو دونوں طرف جو ہے وہ مٹی کے ٹیلے ہیں چھوٹے چھوٹے اور یہ پل تو تین چار آئے ہیں اب تک لیکن پانی کسی میں بھی نہیں ہے یہ جی جانوروں کی منڈی ہے اور بکرے دسان ویچائی دنے یار یہ تلہ گنگ کی مویشی منڈی ہے دنبے بکرے ہر چیز ہے یہاں پہ جناب آج جمعہ ہے تو جمعہ کی وجہ سے مارکٹیں تقریباً بند ہیں دریا جتنے بھی ہیں نا تقریباً سوکھے ہی ہوئے ہیں تھوڑا تھوڑا ہی پانی ہے ڈسٹریکٹ تلہ گنگ جو ہے وہ پیچھے رہ گیا اب ہم ڈسٹریکٹ اٹک میں ہیں الحمدللہ جی اس ایریا میں مساجد اور مدرسے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ الحمدللہ ماشاء اللہ ہماری طرف جنگل جو ہے وہ الحمدللہ ہرہ بھرہ ہوتا ہے کیونکہ پانی کی کمی نہیں ہے تو یہاں پہ ابھی ہم جنگل میں سے گزر رہے ہیں تو یہ درخت بھی خوشک خوشک لگ رہے ہیں ٹوٹ پوٹ کا شکار تھا پیچھے جتنا بھی روڈ تھا اب الحمدللہ کچھ بہتر آ چکا ہے روڈ اور سامنے عبادی آ چکی ہے جنگل گزر چکے ہیں ہم لوگ اور اس طرف جو ہے وہ ٹرین کی پٹری ہے یہ دیکھیں سامنے مٹی کا پہاڑ کاٹ کے اس میں سے روڈ جو ہے وہ گزارا ہو گئے اور مٹی کا کلر بھی جو ہے وہ کافی مختلف ہے سرخ سرخ ہے یہ جی دریاء ہے الحمدللہ جی ابھی پول کے نیچے جا رہے ہیں دریاء کی طرف بہت گہرائی ہے اب یہاں سے ویو چیک کریں دریاء کا بیڑیں جو ہیں وہ یہاں پہ لوگوں نے چھوڑی ہوئی ہیں اور وہ سامنے کسی نے آگ لگا دی ہوئی ہے یہ غلط ہے اس طرف درخت ہیں کافی زیادہ اور آگے جو ہے چینساو کی آواز بھی آ رہی ہے کوئی درخت کاٹ رہا ہے میں نے جیسی سٹارڈ کی ہے تو یہ بیٹھ گئی ہے نیچے یہ دیکھیں جی بلکل ہی بیٹھ گئی ہے بیٹھ کے نہیں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں ادھر سے چلیں ہاں جی چلیں چلیں ایک ساتھ ایک ساتھ وان ٹو تھری گو نیچے وہ ہے جناب نیچے گار ہے گار ہے آپ نے نہیں بھائی کس طرف لانی ہے اوپر سے سخت ہے زمین پر نیچے گار ہے آنے دیں آپ آنے دیں بیٹھ گرین دیکھیں جی اور یہ جو جگہ ہے یہ اوپر سے سخت ہے نیچے گار ہے بکرییں جو ہیں ان کے پہنوں وہ نہیں دھنسے ہوئے ہیں اوپر چڑھائی بھی اب بہت بڑا کام ہے کیونکہ چڑھائی بہت زیادہ ہے یہ جگہ نرم ہے گاڑی خود بہ خود بیٹھ جاتی ہے اتر جائیں گر نکال دی ہے ٹھائریں ایک سیکنڈ کہ کس طرف کو لے جانی ہے آپ کی طرف تھوڑی سی اس طرف جانے دینا اب اس کو ٹائر کو پیچھے آنے دیں پیچھے آنے دیں آنے دیں تھوڑا اور آنے دیں تھوڑا اور آنے دیں آنے دیں چلیں اب تھوڑا اس طرف گیر لگا آگے تھوڑا سا اب تھوڑا واپس لے پیچھے لائیں دانس جائیں گے دانس جائیں گے جانے دیں جانے دیں جانے دیں نا 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 اب تھوڑا اور پیچھے آنے دیں تھوڑا تھوڑا کر کے چلیں باس 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 اب جانے دیں ایسا ہی لگ رہا جائیں سی نیچے دال دال ہے ہی لگ رہا جائیں الحمدللہ جی جمعہ کا ٹائم پونگ میں کانٹے لگ گئے ہیں یہ دیکھیں جمعہ کا ٹائم جو ہے وہ ہو چکا ہے اور مسجد بھی ہمیں مل گئی ہے الحمدللہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز الحمدللہ جی دین کا جو حسین ہے وہ یہی ہے کہ کہاں پہ یہ مسجد اور کہاں پہ ہم شہزادے اس گاؤں کے بچے کیا نام ہے گاؤں کا بنی افغان تو جی یہاں پہ الحمدللہ نماز نماز جمعہ جو ہے ہم نے ادا کر لی ہے بھائی تیار ہو گئے ہیں اوکے جی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ پہس گئے ہوئے ہیں دو ٹرالے آپس میں لکل گئے ہیں اور لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ کبڑی ہو رہی ہے کافی اچھی کبڑی ہوتی ہے اس طرف اب جی ایسے ہی ہے جیسے کسی نہر میں سے میں گزر رہا ہوں سامنے پھر سے پہاڑ ہیں یہ تھوڑا سا میدانی علاقہ ہے شہد کے لیے دو دن ہو گیا ہمیں سفر کرتے ہوئے کدھر سے آتی ہے یہ آ رہی ہے ملتان سے ملتان سے تو یہ کدھر جاں کدھر رہی ہے یہ رابن پینڈی جاں رہی ہے اور ٹرین آ گئی ہے جی تو اکبر بھائی نہیں مل سکے ہیں وہ نہیں ہیں گاؤں میں کیا نام ہے بھائی جان آپ کا تو ناصر بھائی ملے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بہت زیادہ تو نہیں دس بارہ کلو یا پندرہ کلو شہد جو ہے وہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ کل صبح سات بجے ہم ناصر بھائی کے ساتھ جو ہے وہ شہد نکالیں گے انشاءاللہ ناصر بھائی ادھر میں آگے گیا ہوا تھا تو وہاں پہ کچھے مکان بھی ہیں اس طرف جدھر آپ کا گاؤں ہیں شہد نکالنے والے بھائی جو ہیں وہ مل چکے ہیں اور میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں شہد نکالنے کے لیے چونکہ بھائی کہہ رہے تھے کہ دس سے پندرہ کلو شہد جو ہے وہ ضرور نکلے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آج جو ہے وہ شہد نکالیں گے تو رات ہم میاں والی میں رکے تھے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پساند آئی ہوگی اگر ویڈیو پساند آئی ہے تو لائک کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا فرینڈز اور فیملی م�ận کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیان نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے ساحے میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی خوشیان اطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام دکھوں بیماریوں پریشانیوں اور آفات سے محفوظ رکھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشر صدی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ